اسلام علیکم سوڈنٹس کیا حال ہے بچو ٹھیک ہو آج میرے بیٹے ہم جو ہے وہ ٹرانسلیشن جی ہمارا ہے جو آئی ٹھنک سو دو جو ہے وہ پیسج رہتے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے ساتھ جی ہم شور کسن جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے تو میرے بیٹے پیچھے اگر کوئی پرابلم ہے یہ پیچھ چیزیں ہم نے پڑھ لی ہے اس میں سے کوئی پرابلم ہے تو ہم میرے سے پیسن جی وہ پوچھ سکتے ہیں درہا جو ہے وہ نیکس پڑھے نکھا لیے میرے بیٹے from this mountain top پہاڑ کی چوٹی سے i looked far in every direction میں نے ہر سمت دیکھا over the rug میرے بیٹے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا rugged کا کیا مطلب ہے rough rugged کا کیا مطلب ہے rough rough کا کیا مطلب ہے uneven rough کا خردری خراب over the rug hills my father خردری پہاڑوں سے my father میرے باپ and mother mom had cleared saaf کیا and or farm کاشتکاری کی farm کا کیا ہے cultivate میرے بیٹے farm بگا میں نے سنونوں کیا ڈسکس کیا تھا cultivated اور کاشتکاری کی کور اناج میز مکئی انگی کین اور گرناہ اگایا تھا the one slope a command they had not cleared جس کو جو جنہوں صاف نہیں کی تھی was one from which جس میں my father میرے باپ نے had cleared his last a small patch اس چھوٹے سے گتے کو آخری میرے باپ نے اپنا چھوٹا سا آخری ٹکڑا صاف کیا تھا i followed him میں ان کے پیچھے چلتا گیا from his clearing in the sky بلندی پر ان کی صاف کی زمین پر ان کے پیچھے down a new path نیچے جانے والے ایک نئے راستے پر چل پڑا too deep the too deep the valley below جو نیچے گہری وادی کو جاتا تھا but why do you have so many paths coming from flat up the deep second blood لیکن آپ نے ہموار زمین سے دوسری زمین دلوان دلوان چھوٹی گزر جانے کے لیے اتنے راستے کیوں بنائے i asked میں نے پوچھا since چونکہ he had promised انہوں نے وعدہ کیا تھا that he would explain this stimulator کہ وہ بات میں اس کی وضاحت کریں گے oh yes oh haan he said انہوں نے کہا early last spring پچھلے موسم بہار کے شروع میں i couldn't climb straight up the steep path میں دلوان دلوان دل راستے پر بالکل سیدھا اوپر کو نہیں چڑھ سکتا تھا that was یہ اس وقت کی بات ہے when job the doctors didn't give me a week to live the doctor نے کہا تھا کہ میں ایک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہوں گا i made a longer میں لمبے easier path آسان راستے بناتا گیا so i wouldn't have to do much climbing تاکہ مجھے زیادہ چڑھائی نہ کرنی پڑے then as i got better جیسے میں بہتر ہوتا گیا he explained اس نے وضاحت کی i made another path میں نے ایک اور دوسرا راستہ بنایا that was a little steeper جو قدرے زیادہ steeper ڈھلوان دار جو قدرے زیادہ ڈھلوان دار تھا i made that was one way of knowing اور یہی جانے کا ایک mode way mode انداز طریقہ اور یہی جانے کا ایک طریقہ تھا that i was getting better all the time all the time وقت کے ساتھ ساتھ میں بہتر ہوتا چلا گیا i followed him down the path that wound this way and that میں ان کے پیچھے ادھر ادھر بلکھاتے ہوئے راستے سے نیچے اتر گیا three times the length of the path we have climbed جس راہ اس راستے سے تین گناہ زیادہ لمبا تھا یا طویل تھا جس سے ہم اوپر چڑھے تھے تو میرے بیٹے یہ آج ہماری اس کے last two passage رہتے تھے تو یہ ہماری translation جو ہے وہ complete ہو گئی ہے تو ساتھ ہم اس کے جو ہے وہ questions بھی discuss کرتے ہیں half کر لیں گے تاکہ آسانی سے آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی ذرا پہلا question دیکھئے گا why did the old man follow the advice of a doctor بڑے شخص نے ڈاکٹر کے نصیت پر عمل کیوں نہیں کیا تھا میرے بیٹے اگر بڑے شخص نے ڈاکٹر کے نصیت پر عمل اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ اپنے خاندان کی پرورش کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا اور اس نے اپنے خاندان کی کفارل کے لیے زندہ رہنا تھا اور اس کے اندر ایک strong determination تھا اپنے زندہ رہنے کے لیے ایک پختہ ارادہ تھا اور وہ اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ اس نے ہر وہ کوشش کی اور اس ہر بیماری کا جو ہے وہ سامنا کیا رہا دیکھیں he did not follow the advice of a doctor اس نے ڈاکٹر کے نصیت پر عمل نہ کیا because he wanted to work hard کیونکہ وہ main hand کرنا چاہتا تھا to bring up his family اپنے خاندان کی پر میرے بیٹے bring up کیا مطلب ہے پرورش کرنا so he faced his disease اور اس لیے بیماری کا سامنا کیا with courage and determination حوصلage اور عظم کے ساتھ اس لیے بیماری کا سامنا کیا میرے بیٹے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی he did not follow that advice of a doctor اس نے ڈاکٹر کے نصیت پر عمل نہ کیا because اس نے اپنے خاندان کی کفالت خاندان کی پرورش کے لیے وہ مہند کر رہا تھا اور اس نے اس بیماری کا he faced this disease with courage and determination what have the doctors told the old man ڈاکٹر نے بڑے شخص کو کیا بتایا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے زندگی بہت کم رہ گئی ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کے زندگی جو ہے وہ شاید آپ ایک ہفتہ بھی زندہ نہ رہ سکو جتنی بھی زندگی باقی ہے تو اپنے خاندان کے ساتھ گزارو ڈاکٹر نے کہا تھا مہنت بھی نہ کرو کیونکہ اس کے دل جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا تھا and they told him not to do as a kuch بھی نہ کرو they asked him to enjoy the few remaining days of his life with his family ہوئی بار کہ باقی زندگی کے جتنے باقی رہیں گے اپنے خاندان کے ساتھ بعد لطف اندوز ہونے کا مشہورہ دیا میرے بیٹا سمجھ آگئی ہے کہ اس نے ڈاکٹر نے اس کو کیا مشہورہ دیا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ مہنت نہ کرو کہ آپ کا دل بہت کمزور ہے اور آپ جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کرو بلکہ زندگی کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں وہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اچھے دن گزارنے کا مشہورہ دیا where did the old man take his son بڑا شخص اپنے بیٹے کو کہاں لے گیا میرے بیٹے وہ اپنے بیٹے کو کہاں لے گیا تھا اس جگہ پہ لے گیا تھا جہاں اس نے اس زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جو ہے وہ صاف کیا تھا اور اس پر جو ہے وہ کاشکاری کی تھی اور اس نے جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ سبزیاں جو ہے وہ اگائی تھی اور اس جگہ وہ دکھانا چاہتا تھا جہاں اس نے وہ سبزیاں جو ہے وہ اگائی تھی دیکھیں the old man took his son to the mountain to where he had cleared جہاں اس نے صاف کیا and cultivate اور کاشکاری کی a small piece of land زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی کاشکاری کی he wanted to show his son وہ اپنے بیٹے کو کیا دکھانا چاہتا تھا the vegetables which he had grown there وہ اپنے بیٹے کو وہ سبزیاں دکھانا چاہتا تھا جو اس نے وہاں اگائی تھی میرے بیٹے سمجھ آگئی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو وہ کہاں لے گیا اس جگہ پہ لے گیا جہاں اس نے زمین کو چھوٹے سے ٹکڑے کو صاف کیا تھا اور اس پر کاشکاری کی تھی اور اس نے جو وہاں جو ہے سبزیاں اگائی تھی اور اپنے بیٹے کو وہی جگہ دکھانا جاتا تھا جہاں اس نے جو ہے وہ ویجیٹیبل جو ہے وہ اگائی تھی کیا بیٹا پہلے وہاں گیا تھا the sun just had been moving about this area since childhood بچپن سے گھوم پھر رہا تھا he had been there many times وہ کہی دو وہاں گیا تھا before پہلے except the last three سوائے تین سالوں کے علاوہ وہ کئی بار جو ہے اس جگہ پر جا چکا تھا میرے بیٹے four questions جو ہیں وہ ہمارے ڈسکس ہو گئے تو start translation بھی ہے تاکہ ہم نے اس کو پریپیر بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے تو اس میں سے کوئی آپ کو problem ہے تمیر سے پوچھ لیں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بڑے شخص نے ڈاکٹر کی نصیت پر عمل کیوں نہ کیا he did not follow the advice of a doctor اس نے ڈاکٹر کی نصیت پر عمل نہ کیا because کیوں وہ اپنے خاندن کی کفالت کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا اور منہت کر رہا تھا اور اس نے he faced his disease اور اس نے بیماری کا سامنا کیا with courage and determination حوصلے اور عظم کے ساتھ اس نے اس بیماری کا سامنا کی what has the doctor told the old man ڈاکٹر نے بڑے شخص کو کیا کہا تھا ڈاکٹر نے بڑے شخص کو کہا تھا کہ آپ جو ہے آپ کوئی کام نہ کرو کیونکہ آپ کا دل جیہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے کچھ بھی نہ کرنے کو کہا بلکہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اپنے خاندان کے ساتھ لطف اندوز ہونے کو کہا اس کے بعد میرے بیٹے question number third ہے question number third ہے where did the old man take his son بڑا آدمی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہاں لے گیا میرے بیٹے بڑا شخص اپنے بیٹے کو اس جگہ پہ لے گیا جہاں اس نے آخر میں زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو صاف کیا تھا اور اس کی کاشکاری کی تھی اور وہاں اس نے جو ہے اس جگہ کو دکھانا چاہتا تھا جہاں اس نے vegetable جو ہے وہ وہ اگائی تھی تو میرے بیٹے question number four ہے had the son ever been before there before کہ لڑکا اس سے پہلے وہاں جا چکا تھا except three years سوائے تین سالوں کی he had been over many times there وہاں جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ وہاں جا چکا تھا تو میرے بیٹے ہمارے four questions بھی پریپیر ہو گئے اور ساتھ جو ہے وہ translation بھی انشاءاللہ کل جو ہے یہ ہمارا chapter جو ہے complete ہو جائے گا کوئی problem ہے تو پوچھنے synonym جا اس کے اندر جو دو پر ٹرانس پیسی تھے اس کے اندر بسین اور دو تین بنتے تھے جو ہمیں discuss کر لی ہیں اور میرا خیال ہو کوئی problem نہیں ہے تو کوئی بات پوچھنے والے تو میرے بیٹے پوچھے وگر نہ جو ہے وہ clear ہو گیا اوکے جی اللہ حافظ